نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا لیگل میں میں ہوں راج شریہ آپ کے ساتھ اور آج انڈیا لیگل میں خاص میں اپنے لیے آئی ہوں اپنے طرح کی محلاؤں کے لیے آئی ہوں اور ان سبھی محلاؤں کے لیے آئی ہوں جو محلہ ادھکار کو لے کر نہ کیول جاگ رکھ ہیں بلکہ ان کے ادھکار کیا ہیں وہ یہ سمجھنا بھی چاہتی ہیں اونچے سپنے دیکھتی ہیں ان سپنوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انتراشتری محلہ دیوز ہر سال 8 مارچ کو منائے جاتا ہے آدھی آبادی کے سممان میں اس دن کو منانے کے پیچھے کا اودیش محلاؤں کے ادھکاروں کو بڑھاوا دینا ہے یونیٹڈ نیشنز نے 8 مارچ 1975 کو محلہ دیوز منانے کی شروعات کی تھی اس دن سے لے کر آج تک کئی دیش اپنے ہانتراشتری محلہ دیوز منا رہے ہیں دنیا بھر میں محلاؤں کے خلاف بھید بھاو کو ختم کرنے کے لیے اس دن کو خاص طریقے سے منائے جاتا ہے ساتھ ہی اس دن کو اس لیے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ محلاؤں کے وکاس پر دھیان دیا جائے اور ان کی اپلبدیوں پر بھی غور کیا جا سکے آج ہم نیائے پالکہ میں محلہ شکتی کی بات کرنے والے ہیں ہم چرچہ کریں گے قانونی پیشے میں کام کرنے والی محلہ وکیلوں اور ججوں کی انہیں کس طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور چنوٹیوں کے باوجود ان کی اپلبدیاں کیا رہی ہیں انہیں سو پچاس سے جب سپریم کورٹ کے ستھاپنا ہوئی اس وقت سے انہیں سو نواسی میں جسٹس فاطمہ بیوی کو دیش کی پہلی محلہ سپریم کورٹ جج کی نیوکتی میں ان چالیس سال لگے بھارت میں انہیں سو تئیس سے پہلے کوئی بھی محلہ وکیل نہیں بن سکتی تھی اس وقت قانونی پیشہ صرف اور صرف پورشوں کے لیے تھا عورتیں قانون پڑھتو سکتی تھی لیکن وقالت نہیں کر سکتی تھی فریلاحباد ہائی کورٹ نے چوبیس اگست انیس سو اکیس کو اپنے اعتحاس ایک نیڑنے میں مس کارنلیا سوراب جی کو قانون کا بحاظ کرنے کی انمتی تھی وہ بھارت میں ایک وکیل کے روپ میں نامانکت ہونے والی پہلی محلہ رہی اور وقت کے ساتھ حالات بدلے اب قانونی پیشے میں مردوں کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر محلائیں بھی پریکٹس کرتی نظر آتی ہیں ججوں کے پت پر بے بہت سدھے ہوئے فیصلے دیتی ہیں آج سپریم کورٹ کی اتحاس میں پہلی بار چار محلہ جج کام کر رہی ہیں لاؤ کالیجوں میں محلہ چھاتروں کی سنکھیا پہلے سے زیادہ ہے تب بھی ان کی قابلیت پر سوال اٹھتے ہیں یہ بھی ایک ویڈم بنا ہے لاو فرموں میں بھلے ہی محلہ اور پرش کرمیوں کی سیلری سمان ہو لیکن ایک سروے کے مطابق پروموشن کے معاملے میں پرش بازی مار لیتے ہیں اور قانونی فرم کے ورشت وکیلوں میں محلہیں کیول پندرہ پرتیشت ہیں اب بھارت چھے لاکھ سے ادھیک قانون کرمیوں کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا قانونی پیشہ والا دیش ہے 2021 میں ٹاٹا ٹرسٹ دوارہ لائے گئے انڈیا جسٹس ریپورٹ لور جڈیشری کے نیا ادھیشوں کے اسطر پر 20 راجیوں میں محلہوں کے پرتی ندھت پور میں صدھار ہوا ہے یہ ریپورٹ کے حساب سے تھا دو سال کے عوضی میں اوسطن اچھے نیا ایلیوں میں محلہ نیا ادھیشوں کے حصے داری 11 پرتیشت سے بڑھ کر 13 پرتیشت ہوگی جبکہ ادھنست نیا ایلیوں میں یہ 28 پرتیشت سے بڑھ کر 30 پرتیشت تک ہوئی آنکڑی بتاتے ہیں کہ بھلے ہی یہ وردی کچھ خاص نہیں ہے لیکن دیش کی نیا ایلی کی ویوستہ میں جو گلاس سیلنگ ہے وہ برقرار ہے ان آنکڑوں کی مہتہ تب اور اہم ہو جاتی ہے جب ہم چیف جسیس آف انڈیا انوی رمنہ کی اس بیان کو یاد کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری میں محلاؤں کو 50 پرتیشت آرکشن ملنا چاہیے اس کے علاوہ دیش بھر کے لاؤ کالجوں میں بھی محلاؤں کو اتنا ہی آرکشن ملنا ضروری ہے اس کے نظر یدی ہم دیکھیں تو نیچلی یا زلہ عدالتوں میں راج جنیا ایک سوا میں 5 فیسٹی سے 35 فیسٹی تک آرکشن کا نیم ہے اسے بدلنا ہوگا تب ہی نیچلی اسطر پر محلائے نیائے پیالکہ میں انٹری لے پائیں گی ایسا سروے یا ریسرچ ہمیں لگاتار بتا رہے ہیں لاؤ کالجوں کے ادھی ہم بات کریں تو لاؤ کالجوں میں لڑکیوں کے داخلے کو اہمیت دینی ہوگی قانونک کارکشتر میں محلاؤں کے ورک کنڈیشن کو اور سہج اور سپرچت بنانا ضروری ہے ہائی کورٹس کے ورشت اور پرتباشالی محلہ وکیلوں کو بطور جج پدونتی دینی ضروری ہے یہ سب کچھ وہ راستے ہیں جس کے دوارہ ہم محلاؤں کی بھاگیداری کو قانون کی دنیا میں بڑھا سکتے ہیں ویسے کئی پہل کی ضرورت ہے سمان قانون اور ادھکار سے محلائیں ضروری وقت کی دہلیس سے نکل کر آسمان چھو لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی چنوٹیاں کہاں تک ہیں اگر یہ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس ریپورٹ کو ضرور دیکھئے اور اس کے بعد ہم ایک ایسے پینل سے آپ کو روبرو کرائیں گے جو نہ کیول محلائیں ہیں بلکہ قانون کی دنیا کی استمبھ رہی ہیں اور وہ زیادہ سمجھتی ہیں کہ یہاں کی چنوٹیاں کیا ہیں اور راستے کون ہیں جس سے کی محلائیں اس دنیا کے سروچ شکھر پر پہنچ سکتی ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ ہے جن سنکھیا میں لگ بھگ آدھی حصے داری کہ باوجود اچھ نیائیالےوں اور سروچ نیائیالے میں محلہ ججو کی سنکھیا آدھک کم ہے سپریم کورٹ میں پہلی محلہ جج تھی جسٹس پاتیما بیوی سال 1989 میں یہ اپوائنٹ ہوئی تھی یعنی سپریم کورٹ کے وجود میں آنے کے پورے 49 سال بعد اس کے بعد کے اگلے تین دشکوں کے بیچ صرف آٹھ محلائیں ہی اچھتم نیائیالے کی جج بنی اب تک کیول گیارہ محلاؤں کو بھارتیر کی سروچ عدالت میں نیائیدھیش کے طور پر نیوکت کیا گیا آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو ماملے کی گم بھیرتا پتہ چلتا ہے مچلی نیائی پالکہ میں محلاؤں کی سنکھیا کیول 30 پرتیشت ہے اچھے نیائیالےوں میں محلہ نیائیدھیشوں کی سنکھیا 11 دشملک 5 پرتیشت ہے سپریم کورٹ میں وردمان میں 33 میں سے 4 محلہ نیائیدھیش ہیں یعنی کی سپریم کورٹ میں محلہ جج محض 12 فیس دی ہیں دیش کے 17 لاکھ ادی وقتاؤں میں سے کیول 15 پرتیشت محلائے ہیں راجبار کاؤنسل میں نیرواجت پرتینتیوں میں کیول 2 پرتیشت محلائے ہیں بار کاؤنسل آف انڈیا میں کوئی محلہ سدسیا نہیں ہے 25 اچھے نیائیالےوں میں سے کیول مدرس اچھے نیائیالے میں محلہ نیائیدھیشوں کی سنکھیا دوہرے انکوں میں ہیں کم سے کم پانچ اچھ نیائیالیوں مڑیپور، میگھالے، بیہار، ترپورا اور اتراخن میں ایک بھی محلہ نیائیدھیش نہیں ہیں جبکہ ساتھ ان ی اچھ نیائیالیوں میں صرف ایک محلہ نیائیدھیش ہیں پچھلے پندرہ ورشوں کے آگڑے بھی بتاتے ہیں کہ نیائی پالیکہ میں محلاؤں کا پرتینتی دھتو بہت کم رہا ہے نیائی پالیکہ میں لینگک اسمانتہ کا ایک اور پریشان کرنے والا پہلو یہ ہے کہ بہت سی محلہ آدھیوقتاؤں کو بینج میں پرونت نہیں کیا گیا ہے دوہزار چھے سے پچھس اچھ نیائیالیوں کا حصہ بننے کے لیے چونی گئی ٹیڑھ سو محلاؤں میں سے کیول 61 سیدھے پدونتی کے ماملے تھے جبکہ باقی نیچلی عدالت کے نیائیدھیش تھے جنہیں پدونت کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ بار اور بینج میں محلاؤں کے پرتینتیتو کو لے کر کافی کام کرنا ابھی باقی ہے بیورو ریپورٹ اے پی این تو یہ ضرور ہے اس ریپورٹ کی حساب سے دے آپ دیکھیں تو بہت آدر شستی تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک صحیح راہ پر ہیں واقعی صحیح راہ پر ہیں یا پھر یہاں بھی کچھ اور بدلاؤں کی ضرورت ہے یہی جاننے کی کوشش آج ہمارے اس خاص پینل کے ساتھ جوڑ رہی ہیں جسٹس سجاتہ منوہر پورو جسٹ سپریم کورٹ کی اور ایک خاص بات رہی ہے جسٹس سجاتہ منوہر کی کہ وہ دوسری جسٹس تھی سپریم کورٹ تک پہنچنے والے بھارت میں ہمارے ساتھ جسٹس گیان سدھا مشرا جڑ رہی ہیں پورو جسٹس سپریم کورٹ کی جن کے کئی فیصلے بہت نام رہا جن کا اور ان کے بیگراؤنڈ کو بھی دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی جہاں تک میں جانتی ہو بہت ہی روچک ہے اور بڑا ہی سنگھرشیل بیگراؤنڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور انہوں نے ایک اپنی پہچان بنائی ہمارے ساتھ سونل پارٹیل جڑ رہی ہیں او ایس ڈی ایس سی لیگل سرویس کمیٹی کی اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مہلاؤں کے لیے وہ لوگ کیا کچھ کر رہی ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں مناکشی لیکھی کیندی راجمتری اور تشار بہتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے سولیسٹر جنرل آف انڈیا آپ سبوں کا بہت بہت سواگت اور آپ سبوں کو ویمنز ڈے کی بہت بہت شب کامنا ہے گیان سودھا مشتر کے پاس لے کے چلتی ہوں گیان سودھا مشتر جی مہیلہ ججوں کے سامنے جو چنوٹیاں رہی ہیں وہ چنوٹیاں ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں جس کا پار پانا بہت مشکل لگتا رہا ہے اگر میں آپ کے اپنی نیجی انبھو کے بارے میں پوچھوں تو ایک مہیلہ ہونے کے ناتے آپ کو کیسا لگا نیائے پالکہ میں کام کرنا اور ساتھی کون سے ایسی چیلنجز تھے جن کو آپ کو لگا کہ ایک مہیلہ ہونے کے ناتے یہ راستہ زیادہ ٹف رہا آپ کے لئے اپنے انبھووں کے آدھار پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی مہیلہ ایک نیائے دھیش کے پت پر آ جاتی ہے تو بہت سارے سنگھرش کرنے کے بعد آتی ہے تو اس میں اس میں سنگھرش کی جو پریدی ہوتی ہے وہ بہت مطلب کم ہو جاتی ہے جی اصلی سنگھرش تو وقالت کے پیشے میں ہے کیونکہ اور وہیں سے یہ جو اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ مہیلہ کو کا پردھنیدھتو ہونا چاہیے تو سنگھرش کی شروعات وقالت کے پیشے سے ہی ہوتی ہے اور اپنے انبھوہوں کے آدھار پر تو میں یہ جانتی ہوں کی جو میں نے جب 1972 میں جب ہم نے انرولمنٹ کرایا تھا تو اس سمیں بھی مہلاؤں کا انرولمنٹ ایک اجوبہ کی طرح سے دیکھا جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ اس کو پریوار بھی پرتشتہ سے لیتا تھا تو میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں انرولمنٹ کے لیے ہائی کورٹ کے پچھلے دروازے سے مجھے میں گئی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ اس پریوار کی لڑکی یہاں پر آ رہی ہے انرولمنٹ کے لیے تو آپ نے پوچھا کہ نیای پالکہ میں آنے کے بات تو وہ سنگھرش کافی کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں تب آپ ایک نولیج ہو جاتا ہے آپ کی ایک برینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس لئے اس میں اس کے بھی ہیں اپنے بہت سارے انبوغ میں ساری باتیں بتاؤں گی تو شاید میری باتشت لمبی ہو جائے گی تو جو وہاں سنگھرش تو اپنے طریقے کا وہاں بھی ہوتا ہے لیکن ایک بار نیای پالکہ میں آج آنے کے بعد میرے خیال میں راستہ کافی آسان ہو جاتا ہے اور وہاں پھر مہلا جج کے اوپر اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کی وہ کوالیٹی پرفارمنس کرتی ہیں پھر کوئی بہانے باجی میری سمجھ سے گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں جس نے ایک بار مجاک میں کہ آپ نے آج یہ غلطی وہ غلطی میں آپ کو فلانے روستر میں بیٹھاؤں گی فلانے سبجک کے ساتھ جو بہت tough ہوگا ہم نے کہا یہ tough تو بہت یہ سواگت ہی ہوگیا کیونکہ جب مہلائے کسی شیطر میں آ جاتی ہیں تو آنے کے باوجود بھی ان کو tough job سے پرے رکھا جاتا ہے اور جو بڑے important matters ہوتے ہیں یعنی کی فول bench میں ہمیں تو بڑا اچھا لگا کی ابھی حال کے ورشوں میں constitution bench میں مہلا جیجز بھی تھی مجھے تو constitution bench میں بیٹھنے کا افسر نہیں ملا فول bench میں ہائی پر یہ کوئی اتنی بڑی دکت نہیں ہوتی ہے وہ آپ جیسے سمیہ کے ساتھ کئی مہلا ہے constitution bench میں بیٹھنے مالا میں دو مل ہوت راجی بیٹھنے ہاں کم بیٹھنے دیرے دیرے تو راستہ آسان ہو رہا ہے لیکن اصل جو دکت کا سمیہ وہ وقالت کے بیٹھنے جیسے 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 جیان سدھا مشرا نے بتایا کہ کس مشکلوں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا انرولمنٹ کرایا تھا اور پیشلے دروازے سے جاتی تھی تب شروع شروع بہت اس کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا تھا what is your what was your experience as a lawyer justice سجل بہت تو یہ میں سے کہ ہوں کی نہیں ہے کہ میں امید اور اس کا بارن ہے میں چاہتے ہیں Și اگر میں دھر شایئے میں نے کہا اجتاہ رہا ہے ویدے پر کے طرف شایئے پر پیارے بالکس موسیقی بات قرآن کیا نسید صحیح کیا موسیقی بات سکتا ہے موسیقی بات موسیقی بات سکر موسیقی بات سکر تجارید و تجارید امید روانی کسید موسیقی بات سکر اور وہاں مجمل کرستے ہیں ہمارت کو ملعبا کیا وہاں مجمل کرنے والدست لوگوں نے زندگی کرنے والدست کیivi کیا موسیقی 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 جو Schülفیے دوستان بیرک مجھومیٰ کیا تطیق تک تک رفزی ریکھنی بیرکی ویڈیوانی بیرک مجھومینا توانیانی ایجا ہیتا کنفضان کرنی بیرکی سکری فى داری خداf جیزا تظیب بیرکی لای ایجا دوستانی داری خداf ویگرم این سفاکتا چیزی بیرک شکل جیزا ترقیم کاری عزتانی بیرکات سنگر اوچانی مجھومی بیرکی منی شکلی ہوڈی بیرکی اور جیسے ہم نے سنا جیسے سگیان شدہ مشرا اور جیسے سجادہ منوہر کو جن لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بیس بنایا آپ جیسے تمام جیسے کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے کتنا فرق آپ پاتی ہیں پرانے زمانے میں جس راستے سے یہ تمام مہانوی بھوتیاں گجری ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا فرق مطلب ڈیفرنس تو آیا ہے جتنی مشکلیں پہلے تھیں اتنی تو آج نہیں ہے بہت ہی کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ مشکلیں ہیں ہی نہیں جیسے کی لیڈیز کو تو بہت سارے سطر پر کام کرنا ہوتا ہے فیملی بھی سنبھالنی ہے باقی سوشلی اور جو کلچرل ڈیفرنس ہے اس سب ہی کو سمجھ کے کام کرنا ہوتا ہے جنس میں جو ایگو پرابلمس رہتی ہیں جیسے ہی ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے تو اس ساری چیزوں کو ڈیل کرنا تو سب ہی ہومنس کو ایک ٹاسک ہی رہتا ہے اور جیسے ہی ان سب لوگوں نے مطلب پرانے لیڈیز نے جو بھی چیزوں کو فیس کیا ہوا ہے کٹنائیوں کو فیس کیا ہوا ہے تو آج کے زمانے میں میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا سا چینج تو آیا ہی ہے سب ہی لوگوں کی سوچ میں اور زیادہ سے زیادہ سوچ آ بھی رہا ہے مطلب بدلاؤ آ رہا ہے اور اس کے چلتے اگر پورا ہی بدلاؤ آ جائے جیسے ہم کسی ایک مین اور مومن کو اس کے اسی نظر سے نہ دیکھے ساری جو کام ہیں جو لیڈی کرتی ہے وہ اگر من بھی کرنے لگے اور جو من کرتے ہیں وہ ساری لیڈیز بھی کر سکتی ہے تو کسی لیڈی کو ایک لیڈی کے پرتی ہی ویسے ہی مطلب نہ دیکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا تھوڑا سا جو بدلاؤ آنا چاہیے اتنا آ جائے تو ساری پروبلمز ہی ختم ہو جائے گی بدلہ آپ کو لگتا ہے کہ پروفیشنل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے مہیلہ اور پروش کے مہیلہ اور پروش کے کھانے ملے گی جی بلکل جسی سگان سودھا آپ سے یہ ضرور چاہوں گے کہ ایک مہیلہ ہونے کے ناتے ہم سبھی لوگوں نے یہ فیس کیا ہے پارواری کے ذمہ داریاں ہماری الگ ہیں سماجی کے ذمہ داریاں الگ ہیں اور ویوسائی کے ذمہ داریاں الگ ہیں آپ تینوں لوگ میرے سامنے جو ہیں وہ اس بات کی ثبوت ہیں کہ کس طرح سے سبھی میں سنتولن بنایا جا سکتا ہے اور پھر بھی سفلتہ پائی جا سکتی ہے لیکن ایک جو بڑا سوال ہے کہ آج کے تاریخ میں جب آپ لوگ آئے اس جڈیشری میں اور آپ لوگوں نے ایک اپنا مہر چھوڑا اس کے باوجود آج ہم پچھتر سال کے آزادی کے بعد بھی چار مہیلہ ججز ہیں سپریم کورٹ میں اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں ضرور یہ اچھی پہل ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صحیح وقت ہے جب ہم لوہر جڈیشری سے لے کر ہائر جڈیشری تک مہیلاؤں کو صحیح طریقے سے پرتنی دھت دیں ہلا کی کچھ ایسے راج ہیں جہاں پر لوہر جڈیشری میں مہیلاؤں کو آرکشن کی نیتی ہے لیکن ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ نیتی نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صحیح وقت ہے کہ مہیلاؤں کو آرکشن دے آجائے اور ان کو زیادہ زیادہ پرتنی دیتو ملے تاکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہونے ہی سکتی کی مہیلاؤں کا پرتنی دیتو ریپرسنٹیشن کے جڈیشری میں بڑھنا چاہیے لیکن جو میری سوچ ہے کی وہ آرکشن دینے سے کیوں کی ہم یہ کیا کرتے ہیں ایک دم ٹاپ سے جیسے کوئی پیڑ تا پودھا بھی لگاتے ہیں تو پہلے جڑ کو سیچنا پڑتا ہے اور ہم شروعات کرتے ہیں ایک دم ٹاپ سے یعنی جب کسی کو ہائی کورٹ میں لینا ہے سپریم کورٹ میں لینا ہے یا لوہ جوڈیشری میں بھی سب آرڈیشری میں آتی ہے تو سب سے پہلے جو میرا ماننا ہے کی ان کو کام کا موقع exposure before the court اپنے practice میں ملنا چاہیے اور میری میں strongly believe کرتی ہوں کی ایک representation judiciary سے پہلے ان کا representation اور اگر آرکشن کی سوچ ہے تو اس کو سب سے پہلے جیسے government advocates بناتے ہیں standing council بناتے ہیں وہاں سے کیونکہ دیکھیں quality سے تو compromise ہم نہیں کر سکتے ہیں تو مہلا اپنی پرتبھا اپنی میدھا کے باوجود وہ نہیں بڑھ پاتی ہیں حالانکہ یہ دیکھیں یہ profession ہر کسی کے لیے difficult ہے کیونکہ یہ سوطنترہ ویویسائے ہیں تو یہاں کام کہاں سے آئے گا یہ ایک بہت بڑا یکش پرشن ہے تیڑھا پرشن ہے تو اب میں پورے ویویسائے کے طور پر پوروش وکیل کیا محسوس کرتے ہیں وہ میں نہیں جاتی ابھی میں محلاؤں کی بات ہو رہی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو کام ہر جگہ ایک representation سرکار کی طرف سے یا companyوں کی طرف سے یا public sector undertaking کے طرف سے جو وکیل appoint ہوتے ہیں وہاں ان کا وہاں سب سے پہلے step one میری سمجھ سے وہاں آرکشن ان کو ملنا چاہیے کام کے لیے کیونکہ کام ملے گا تو اپنے آپ ان کی تو اپنے performance کو وہ دکھا سکتی ہیں اور میری سوچ ہے کہ اگر perform وہ کرتی ہیں تو ان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا پر آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے پوروشوں سے بلکل بھی کوئی مطلب بیرود نہیں ہے کیونکہ جتنے reforms ہوئے ہیں سارے تو پوروشوں کی پہل پہ ہی ہوئے ہیں راجہ رامون رائے سے لے کر کے سمویدھان بننے سے لے کر اور کوالیج میں تو وہ وہ بھی پروچسان دینا چاہتے ہیں وہ بھی لینا چاہتے ہیں پر کوالیٹی ایک ہائر جو ڈیشری میں کوالیٹی یا کہیں بھی کوالیٹی سے compromise نہیں ہو سکتا ہے تو اگر مان لیجے کی اب ٹھیک ہے کسی مہلا کا دس ورش ہو گیا تو سمویدھان کے حساب سے وہ ہائی کوٹ میں اپوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کی اپیرنس ہی کوٹ نہیں ہے چیف جسٹس نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو بحث کرتے ہوئے اور اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی کمی ہے ان کو موقع نہیں ملا تو کام کا موقع ان کو ملے وہ سب سے پہلی شروعات ہونی چاہیے میری سمجھتے ہیں اس میں میں strongly believe کرتی ہوں اور لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک سوچ یہ جرور ہے کہ جب جب comparison ہونے لگتا ہے ایک مہلا وکیل اور پوریش وکیل میں جی تو جیسے مجھے ہی سننے کو ایک بار ملا تھا کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہلاوں میں اچھی candidate ہو سکتی ہیں تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ہم نے کہا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مہلاوں کے سندر مہلاوں کے category میں میں اچھی judge بن سکتی ہوں کی میرا ایڈوکیشنل باغراؤنڈ اچھا رہا ہے میں پڑھنے میں اچھی رہی ہوں میں اچھی debater رہی ہوں میں میں نے سپریم کوٹ سے وکالت شروع کی شروعات کی ہے اور اتنے مطلب ایک سٹیٹ سے آ کر تو آپ ہم مجھے یہ کیوں سنے اور میرے جتنے پوریش صحیح یوگی جن کا نام ریکمینڈ ہوتا ہے ایسا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کسی بھی لہاج سے کم ہوں میں سپریم کوٹ میں اس جمانے میں بھی آرگیومنٹ کرتی تھی اور ججز بہت انکریج کرتے تھے بہت انکریج کرتے تھے بلکہ اور بہت خوش ہوتے تھے ایک جسی چینپا ریڈی نے تو ایک بار مجھے ایڈرمنٹ میں یہ کہا کہ آپ کو ایڈرمنٹ میں اسی شرط پہ دنگا کہ اگلی بار جب یہ معاملہ آئے گا تو آپ یہ آرگیومنٹ کریں گے تو بہت پروچسہید کرتے تھے وہ لوگ لیکن quality سے compromise نہیں ہو سکتا تو quality اگر ہے تو جیسے ہمارے senior judge سجاتہ منوار جی نے کہا کہ وہ تو شروع میں عجوبہ سمجھے جاتا ہے لیکن جب ایک یہ بھی پلاس پوائنٹ ہے جیسے میں پٹنا ہائی کوٹ میں بحث کرنے جاتی تو مجھے تو لگتا تھا کہ میں جتنا ڈیزرم نہیں کرتے ہوں اتنا مجھے پرسندی مل رہی ہے تو پر بات ہے کہ آپ جب موقع ملے گا تو نا مجھے کچھ کارانوں سے موقع ملا میں اپیر ہونے لگ گئی بلکل اس کے لیکن اس لیے وقالت کے ٹائم پہ جب سرکاری وکیلہ پوائنٹ کرتے ہیں یا یہ بہت بڑا important point ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آج شاید میں پہلی بار اس point کو بول رہی ہوں کہ وہاں سے وہاں سے آپ اگر آرکشن دینا شروع کریں تو باقی ان کو فیر شاید آرکشن کی جرورتی نہیں رہی اپنے آپ وہ دھیان کی چینگی تو یہ میری سوچ آرکشن کے سمبند میں رہی ہے اور پریوار کے سطر پر اب میں اور وقتاؤں کو سن لیتی ہوں تو پھر میں اس کے اگر سمیر ہاتھ تو میں بول ہوں گی جیسے سجاتہ منوہر if we talk about reservation or representation only two percent of the elected representatives in the state bar consul are women this is the you know the statistics there is there is only one member which is recently appointed by cgi in the bar council of india why women is not finding their place in these bodies do you think that still our system is ready for women you see bar council is a very different cup of tea if i may say so because uh members of the bar council are elected so all the factors which go into winning an election go into winning a seat in the bar council you have to those who want to be on the bar council all candidates have to travel from district to district canvassing for votes and so on women will find it more difficult to do so because they have other commitments also not that they cannot do it but most of them have other obligations also so many of them don't contest and those who contest unless you have a lot of support from a lot of districts you can't get elected so that is a very different problem that has nothing to do with gender because as you see in elections either sex can get elected provided you have the right kind of backing and support what you have to worry about is that we should not i agree with justice jan sudhaji we cannot have any compromise on quality and as soon as you have reservation of any kind i think that is a very grave danger that you may select somebody who you would not otherwise select but for the fact that she's a woman and this situation i want to avoid at all costs because we have extremely competent women and they are going to make a mark in the judiciary and i don't want their reputations to be to be tarnished by the fact that there are reservations for women you know years ago at one point in the medical colleges in england there were very few women so they decided to have a reservation i think of 10 percent and after 10 years women wanted to remove the reservation because they were denied seats because only 10 percent seats were for women well there were many more women who were or otherwise qualified i think reservation is not an answer to anything the answer is what would you like to comment on uh so-called male club i am talking about collegium system yes till now it's it's male club no oh well i have been in the collegium and just to zoom up i was also in the police it depends on whether you are the among the first four senior most judges if you are among the first four then you become a part of the collegium so that's the thing so means that process is not hindering at all uh to you know it's not a problem for the women's in uh who is who wants to come in judiciary it's it's normal thing or or do you think that we need a more women representation there no no we need small women representation everywhere because i think at the moment the system is very lost by this what we need is affirmative action support them see that they get work and their work is appreciated and they should get opportunities you see the whole problem is that uh speech hierarchical values are very deep fitted and they're very complex and uh it takes time to combat them and get over these values completely you see them coming at heart that is the whole problem so first you require a change in social attitude and that change will also come if you see on the桜 of the mayor's for the local government . nanan par ширin japan national police eq be aq be aq aq be aq 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 dho aq pures ik Dho P"-tصviyr ke Tativi دho P"-teollon japan taylor mayhem eh eq P"-tah USD eq Dho P"-tah tun eq tu yie-haq kdiu mhahική qu-t q-dash rin japan 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 o'se کیلئے بھی کہ اس کمیٹی کی کیا بھومکار رہتی ہے محلاؤں کے لیے خاص طور پر یہ کیسے کام کرتے ہیں کہ یہ بھی سمجھانا آج کی تاریخ میں جو ہمارے درشک ہیں وہ محلائیں بھی ہیں جو جیشری میں آنا چاہتی ہیں یا پھر کسی طرح سے قانون سے ان کا سابقہ پڑھتا رہتا ہے چاہلے ٹھیکن ٹھیکی طور پر کیوں نہ ہو کس طرح کی یہ کمیٹی ہے یہ ضرور میں جانا چاہوں گی indian constitution has provided article 39 a that is equal justice and free legal aid and accordingly the central authority that is national legal services authority in exercise of the powers conferred under section 29 a of the legal services authorities at 1987 has formulated the supreme court legal services committee and supreme court legal services committee is so that is kaam karti hai as per regulations 1996 and the developments as per section 12 of the legal services act 1987 lays down the eligibility criteria and under that the members of scst victims of trafficking of human beings or beggar and the third category is women and children and there are more than that that the persons of disabilities victim of mass disasters and all they are come under that criteria and specifically i want to say that the woman is comes under that criteria and there is no any as a woman for the prosecute or to defend the case she is eligible to file an application under the legal services committee ." اور اس کے بعد میں جسیس گیان سلطھا مشہ سے بھی اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہو گی پہلے آپ سے کہ کس طرح کی چنوٹیاں آپ لوگ کے سامنے ہوتی ہیں فرس تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کسی بھی اومین کے سامنے ایک تو اویرنیس کی بات ہوتی ہے اگر وہ ڈاؤنٹوڑن ہے اور مطلب جہاں تک کی لوگ کی ایڈوکیشن اور ان کے پاس پہنچی نہیں ہے تو وہ یہ سب چیزیں جانتے ہی نہیں ہے کہ کیسے پہنچنا ہے لگل سرویسز کمیٹی کے انڈر کس طریقے کے لاؤز ہے اور کیسے ان کو فری اوف کسٹ لگل ایڈ مل سکتی ہے تو ایک تو پرس پرولم ہے اویرنیس سیکنڈیس ایڈوکیشن اور مطلب دیرہ لوٹس او پرولمز بٹ سٹیل مطلب آر کمیٹیز آر نالسہ ہے جیسے کی سپریگورٹ لگل سرویسز کمیٹیز ہے سٹیٹ لگل سرویسز کمیٹیز ہے ڈسٹرکٹ اور تالوکہ لیول پہ بھی لگل سرویسز کمیٹیز کام کر رہے ہیں اور آج تو ہم اویرنیس کا کام اتنا زیادہ استر پر کر رہے ہیں کہ ایکسیس تو جسٹیس لاس پرسن ریموٹس پرسن تک پہنچے جیسے ہی ہمارے پیٹرانی انچیپ ہے عونرے بل cji cji اور ان کے گیڈنس کے انڈر نالسہ کے چیپ جو ہے لالی سر سپریگو لگل سرویسز کمیٹی کے چیرمن عونرے بل کھانویل کر سر ان کے گیڈنس کے انڈر بہت ساری مطلب پروسیجر ڈیگل ایڈ آویرنیس کے پروگرامز ہو رہے ہیں تو اب یہ بات تو آویرنیس کا اتنا زیادہ پروبلم نہیں رہے گا کیونکہ ہم ریموٹس پرسن کے یہاں پہ پہنچ کے ان کو لگل سرویسز کمیٹیز کیا ہے ان کو پریوب کارس کیسی لگل سرویسز پروہائیڈ کی جا سکتی ہے اور وہ بھی کیسے ان کو مل سکتی ہے اور ایزیلی کیسے ان کو مل سکتی ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسیس گیان صدہ مشرا یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ ابھی بھی جو آنکڑے ہمیں بتاتے ہیں اور آج کے تاریخ میں جب محلاؤں کے آپ رتنے دے تو بہت بڑھا ہے جوڈشری میں یا فر کہیں تو وقالت میں بھی بہت لڑکیاں آ رہی ہیں بہت بڑا گائپ ہمیں دکھتا ہے محلاؤں کے پرتی اپراد اور ان کو نیائے ملنے کے بیچ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر محلاؤں کا پرتنی دے تو بڑھتا ہے قانون کی دنیا میں تو وہ محلائیں جو زیادہ پیڑی تھے انہیں زیادہ سہج نیائے تلنت مل سکے گا اور اس کے علاوہ ان کا پرتنی دے تو شاید تبھی اس کے کام آئے گا کہ سماج میں ہم سنتولن لا پائیں گے آپ کو ایسا لگتا ہے محلاؤں کا پرتنی دھتو تو بڑھنا ہی چاہیے چاہے وہ پیڑیت محلہ کے سندر میں ہو یا ان کوئی سبجیکٹ ہو لیکن صرف جو پیڑیت محلہ ہے اس کو ایک کمفرٹ زون میں لانے کے لیے اس میں اگر محلائیں آتی ہیں تو اس میں ڈیفنیٹلی ان کو ایک بہت ہی ایک کمفرٹیبل زون میں آ جاتی ہیں لیکن اگر یہ ہے کہ اگر محلائیں ایک ایک سیپٹیبلیٹی جیسے کی پولیس سرویس میں محلہ آ گئی تو ایک ایک سیپٹیبل جو اگر محلائیں ہر شیطر میں ان کا نمبر بڑھتا ہے تو وہ ان کی کریڈیبلیٹی ان کی ایک سیپٹیبلیٹی تو نشیط روپ سے بڑھے گی لیکن اس سے وہ کوئی ایک دم کوئی چمتکاری اثر ہوگا ایسا سوچنا شاید ایک وشیل تینکنگ ہو جائے گی کہ صرف محلائیں اگر اس کو ڈیل کریں گی ہنڈل کریں گی تو اس سے کوئی بہت زیادہ چمتکاری پریورتن ہوگا لیکن ایک سامنجس سے بٹھایا جا سکتا ہے کہ کچھ نیچر آف کیس ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر محلائیں ہی اس کو کنڈکٹ کریں تو اپروچ میں فرق ہوتا ہے اور اس سے ایک پوزیٹیو سائٹ کی ہم اپیکشہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پرسپشن جو ہے جیسے میں ایک چھوٹا سا ایک اگزامپل دوں گی وہ ایک ایک پولیس آئی پی ایس آفیسر تھی محلائیں ابھی نام میں تھوڑا سا بھول رہے ہوں ان کو ایک پوروش سہیوگی نے پیچھے سے بیک پہ ایسے تپکایا جی تو ایک بہت بڑا اس میں ہنگاما ہوا تو محلائوں کی جو اپروچ تھی کی نہیں یہ اس نے ٹھیک کیا پروٹیسٹ کیا لیکن ایک میں ایک پوروش سہیوگی کا کمنٹ بتاؤں گی انہوں نے کہا ارے کیا ہوا یہ باونڈر بنا دیا اتنی چھوٹی سی بات کا تو اپروچ میں جو محلہ محسوس کرتی ہے تو اس لئے خاص کر کے جو فیزیکل ابیوز وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے جس کو پوروش بہت سیریسلی نہیں لیتے ہیں محلائیں زیادہ سیریسلی لیتے ہیں تو کچھ نیچر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ نیچر آف کیسز میں محلائیں ہی اگر کنڈکٹ کریں تو شاید اس میں کوالٹی جسٹس آ سکتی ہے لیکن اس کو بلکل ہی ٹو وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں باٹنے سے کچھ ایسا ہو جائے گا ایسا میں نہیں سمجھتی ہوں سونال پاٹیل آپ کے پاس آنا چاہوں گی بات جیسے سگانسودھا مشرا نے سیکشوال ہاریسمنٹ کی کی اور کہا کہ اگر کوئی محلہ جج ہوتی ہے تو شاید وہ زیادہ اس چیز کو سنزیدگی کے ساتھ سمجھ سکے ظاہر سے بات ہے کہ آپ سبوں کے پاس بھی ماملہ وہاں تک آتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا قانونی پرافدان ہے اور کس طرح کی سیفگارڈز آپ ان کو پروائیڈ کرتی ہیں کس طرح کی سیکشوال ہاریسمنٹ میں کمیٹی کیسے کاروائی کرتے ہیں پہلے آپ یہ ضرور بتائیں اس کے بعد میں جیسے سجاتہ منوہر سے اس ماملے میں ایک بڑا سوال کرنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ کسی بھی سر کی لیگل سرویسز کمیٹی ہو مطلب ڈسٹرک لیویل سے تعلقہ لیویل سے سٹیٹ لیویل سٹیٹ لیویل سرویسز اتھارٹی ہے اور سپریم کورٹ لیویل سرویسز کمیٹی بھی ہے تو ہم تو free of cost legal aid پروائیڈ کر دیتے ہیں کسی بھی اومن کو تو کیس کونسی بھی ہو تو sexual harassment کیس میں بھی legal aid لیڑی کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا گام اتنا ہی ہوتا ہے کہ legal aid کی طرف سے کی اسے free of cost اچھا سا اچھا lawyer ہم ڈیپیوٹ کر دیں تاکی وہ اس کی کیس اچھے سے کوٹ میں چلایا جا سکے تو یہ ہم پروائیڈ کر دیں بالکل جسے سجادہ منوہر do you think that if a woman on the bench make a difference especially these kind of cases where we are talking about sexual harassment or I mean basically I want to ask do you think that women judges judge differently from the men especially these kind of sensitive cases are there yes and no you see basically the law is the same and women sorry women don't interpret law differently what what is important is how they understand the fact and women judges are much more sensitive to how women react to a situation naturally men are not always but let us put it that way because we have also had excellent men judges who have been very sensitive to women's issues so we should underestimate that but by and large women would tend to understand the factual situation as far as women are concerned perhaps a little better than men so to that extent it is important because they bring a different perspective and a different experience to their understanding of facts and also to how they would apply law to the facts concerned to that extent it does make a difference but ultimately law has to be applied fairly and justly depending upon the facts of each case so you can't say that a woman judge must decide in favour of a woman or a man judge will decide only in favour of a man that is not the case what you have to see is whether they understand the situation correctly and apply the law correctly and there I think women's perspective is brings some depth into the understanding in the way of a woman world is a man of a woman of a woman of a woman that the system has been for a very easy to get to have comment and a ایک چنوٹی کی طرح ہی سب کچھ سامنے ہمارے ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی استعدادی جہاں سائبر لاو بہت کلیر نہیں ہے اگر کسی مہلہ کے ساتھ کسی کوئی اس طرح کی گھٹنا درگھٹنا ہوتی ہے جو کی سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں جوڈیشری میں اگر مہلائیں ہیں تو وہ زیادہ سنزدکی کے ساتھ ان سب چیزوں کو پکڑیں گی اور جو فیصلے ہیں وہ زیادہ سنزدکی کے ساتھ دینے میں سہولیت ہوگی نہیں اس پر تو ایسا میں نہیں سوچتی کہ دیجٹل ورلڈ سے ریلیٹیڈ اگر یا سوشل میڈیا میں کوئی گھٹنا سے پر آدھاری کوئی کیس ہوتا تو مہلہ جیج یا مہلہ نادیشی اس کو اچھے سے ہنڈل کریں گی ایسا میرا بھی ماننا نہیں ہے کیونکہ وہ تو جو لاؤ ہے جو رولز ہے اس کے آدھار پر ہوگا اور میں پوری طرح سے اپنے سہیوگی سینئر جسٹس سجاتہ منوہر جی سے سہمت ہوں کہ جو اس کو صرف سینسٹیوٹی میں اس کے سمویدن شیلٹا میں تھوڑی بہت تھوڑا فرق آ سکتا ہے لیکن جو آؤٹکم آف جسٹس ہے وہ پوروش بھی اتنے ہی سینسٹیوٹی کے ساتھ اس کو ہنڈل کرتے ہیں جتنا کی ایک مہلانے آئی دھیش کرتی ہے تو ایک طرف ہم ایک والیٹی کی بات کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ہم اگر ایک دو کمپارٹمنٹ لاتے ہیں تو شاید وہ بہت صحیح اپروچ میری سمجھ سے نہیں ہوگا تو اس لیے صرف کمپارٹمنٹ الائز کرنا میرے خیال میں کوئی یہ اس کی ریمیڈی نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں اگر ہم ابھی حال فلحال میں انفرہ سٹرکچر کمیٹی بنائی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ کوٹس کے انفرہ کو بھی ٹھیک کیا جائے گا لیکن ابھی تک کی جو اس تھیتی ہے میں ہم آپ بھی جانتی ہیں کہ لوہر کوٹس میں نہ تو مہلہ وکیلوں کے لیے کچھ خاص سویدھا ہے اگر آپ ان کی بیلڈنگز دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کوئی حصے داری نہیں ہے ان کی سویدھا کو دھیان میں رکھ کر کچھ نہیں ہوتا نہ کریچ ہے نہ واشنم تک کی سویدھائیں ہیں تو ہمیں ایک طرح سے آروپ یہ ہے میرا کہ ایک طرح سے ادھر سے ہمیں ہم مہلاؤں کو درکنار کر دیا جاتا ہے اور شاید اس لیے ہم بار بار یہ سوچتی ہیں کہ مہلائیں زیادہ زیادہ آئیں گی تو اس چیز کو سودھارا جا سکتا ہے آپ کا کیا ماننا ہے اس پر دیکھیں انفرسٹرکچر تو سودھر نہیں چاہیے انفرسٹرکچر تو آپ مہلا ہو کی پوروش ہو میں جب انسپیکشن میں کئی بار ڈسٹرک کوٹس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بہت دینی حالت بیلڈنگز کی ہوتی تھی تو وہاں پوروشوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو مہلاوں کے لیے تو چھوڑ دیجے ایون پٹنا ہائی کوٹ میں میں جب پریکٹس پتی تب کی بات کہہ رہی ہوں وہاں سچمجھ ایک دو بات روم ہوا کرتا تھا جس میں تالا چابی بن رہتا تھا اور اگر کسی کو یوز کرنا ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کس کے پاس چابی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی ہے کہ سہولیتیں جو بیسک سہولیتیں ہیں اس میں وہ تو ہونا ہی چاہیے اور ایک کام کا عوات آورن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کمفٹیبلی اپنے سہولیت سے کام کر سکے لیکن اب کریچ کے معاملے میں میں بہت زیادہ اتصاہیت نہیں ہوں کی کریچ بنانے سے کیونکہ اب بچوں کو کریچ میں چھوڑ دیا پھر دوڑ کر سکے کام کرنے چلے گئے تو یہ سب تھوڑا سا ہمیں ویابہاری بہت زیادہ نہیں لگتا ہے لیکن یہ سب بات ہے کہ صدار تو ہونا ہی چاہیے اور صدار ہر طریقے سے ہونے چاہیے کیا مہلا اور کیا پرش اگر پورے انفرہ سٹرکچر میں صداح ہوگا تو آپ سے آپ مہلاوں کے لئے بھی آج کے سامیے میں تو نشریت روپ سے پراودان ہوگا ہی ہوگا تو اس لئے اس کی جی 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 سجی سجی اتا منوہر اگر بہر بہر افی طاکھا آپ لجی سلیشن وومین جیسی فقمتظوری بیشتر اور ایسای دنیا بیشتر دیگر لیلیسی، لیکنی آنسان کھانوی سیماری کامیم مجموی مجموی ایساید، جسی لیلا ساتھ، ممبر مجموی ایمانی آنسان کامیم، ایمانی آنسان کامیم، سیماری مجموی را بکنی مجموی را بایدنی آنسان، جنگو سچین اراد، so do you think that if women judges are there we are more hopeful for good changes in society how do you see this موسیقی 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 نہیں ہو تب بھی یہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی پینڈنسی ہے ہمارے کوٹس میں تو اس میں سے کچھ مطلب 10% یا 10% یا 5% جو بھی محلاؤں کو ہی ملے جیسے کی جو محلاؤں سے پیڈی محلاؤں کی کیسے سے وہ اگر زیادہ سے زیادہ محلائیں ڈیل کرے ان کو تو وہ اچھا رہے گا سسٹم کے لیے بھی اچھا رہے گا and then کہ ان کو بھی تھوڑا سا exposure مل جائے گا اس میں تو اس طریقے سے جو پیڈی محلائیں ہیں ان کو وہ بھی ریلیف مل جائے گی کیونکہ وہ جو کہنا چاہ رہی ہے وہ اچھی طریقے سے openly ایک لیڈی advocate کے سامنے اپنی چیزیں کھل کر بتا سکتی ہے اور وہ اچھے سے زیادہ اچھے سے سمجھ کے court کے سامنے represent کر سکتی ہے یہ first thing ہے اور جو لیڈی advocate ہے اس کو exposure مل رہا ہے اچھے سے کہ وہ court کے سامنے represent کرے یہ first thing اور second thing یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی all the legal services committees are legally bound to give the all services free of cost تو کسی بھی لیڈی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نہیں یہاں پہ کہ اس کی انکم کتنی ہے تو مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اچھا lawyer ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس بارے میں کوئی سوچ ایسی رکھنے کی ضرورت نہیں جو ہی پیڈی محلہ ہے وہ اس کی case اگر تعلقہ level کے court میں ہے یا district level کے court میں ہے یا supreme court even in supreme court تو وہ free of cost اس کو مطلب apply کر سکتی ہے اور جو بھی documents لگتے ہیں requirements ہے اگر وہ دے دیتی ہے وہ سارے documents تو اس کو اچھے سے اچھا lawyer مل سکتا ہے اور free of cost اس کو ساری services یہاں پہ دی جائے سکتی ہے ایک آدھر شورس تھا تو لگ رہی ہے لیکن حالکہ اس کو نیچے تک لے جانے میں بہت سا چنوٹیاں ہوتی ہیں مصد منعکشی لیکھی بھی جڑی ہوئی ہیں کانونی پیشے سے جڑی رہی ہیں اور اب تو منتری ہیں نیتا ہیں جب منعکشی جی اگر میں آپ سے پوچھوں تو ایک بڑا سوال ہے بہت سارے جو کہا جائے کی بہت سارے ہیٹس آپ نے پہن رکھے ہیں قانون کی پریکٹس جو مہلائیں کرتی ہیں تو پریوار اور کریئر ساتھ ساتھ سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا رہا ہے کس طرح سے آپ کے سامنے تمام مشکلیں آئیں اور جو آج تک آپ کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کے سامنے میں یا کسی بھی سامنے میں اکسر جو ڈیٹا دیکھا گیا ہے نیشنلی یا انٹرنیشنلی اُس میں جو ورکنگ مہلائیں ہیں کسی بھی کشیتر کی ہوں ان کے پاس جو چالنج ہوتا ہے ایک عمر ایک سامنے ہوتا ہے جس میں اور یہ ان کی پرسنل ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ پریوار سیٹ اپ کرسنا چاہتی ہیں اپنی فیملیز کو چلانا چاہتی ہیں اور اس دوران ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ تھوڑا پیچھے سرک جاتا ہے کیونکہ ظاہر طور پر ان کے پاس وہ سامنے نہیں ہوتا اپنے کام کاجی جیون کو بڑھانے کا کیونکہ ذمہ واریاں فرق ہوتی ہے اور وہ ذمہ واریاں بھی ان کے لیے آوشک ہیں ان کے پرسنل ویل بینگ کے لیے سائکولوجیکلی آوشک ہیں تو جب وہ میڈ لائف کے سامنے دوبارہ پروفیشنلی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا لیک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے بلکل جسٹس گیان صدہ مشرہ یہ بات منعکشی لیکھی کی ہے یہی بات آپ نے کہی یہی بات سجادہ منوحر جی نے کہی اور سونر پارٹل سب نے ہم سب ہی نے یہ استیجیں فیس کی ہیں آپ نے اب جبکہ ہم کارکرم کے آخری دور پر ہیں آپ سے ضرور جانا چاہوں گی مہم کی اگر یہ استیتی ہے کہ ایک محلہ ہونے کے ناتے ہمیں بہت سارے ذمہ داریوں کو نبھانا ہے تو آخر راستہ کونسا ہے کونسے راستے سے ہم چلیں تاکہ ہم وہ محلہ جو آپ جیسے لوگوں کی طرح بننا چاہتی ہیں وہ بن سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم نے ریزرویشن کی بات کریں ریزرویشن اوپر نہیں بلکہ کی ایڈیوکیشن میں ہی ریزرویشن دینے کی ضرورت آپ پڑی ہے کس طرح سے سنتولن یہ بنایا جائے دیکھیں یہ کیا ہے کی جو ایک چیلنج تو پروفیشنل لیول پر ہے کی ان کو ان کو کیسے opportunity ملے کیسے exposure ملے اور موقع ملے اپنے اپنے آپ کو perform کرنے کا اور دوسرا ہے پاریوارک دھراتل پر جو کی بہت ہی بہت ہی ڈیفیکلٹ آنسر ہے یہ ایک تو کسی بھی ورکنگ محلہ کے لیے دکت والی بات ہوتی ہے یہ صرف لیگل پروفیشن میں ہی نہیں لیکن لیگل پروفیشن میں یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ سوطنترہ بیوسائے ہوتا ہے عام طور پر اور اس میں جیسے اگر کوئی سرویسز میں تو ان کو maternity leave ملتی ہے لیکن اس پروفیشن میں اگر وہ maternity leave میں ہوتی ہے تو ان کا کام رک جاتا ہے اب اس لیے یہ بہت ہی مطلب مجھے سنکوچ ہو رہا ہے کی میرے پاس بھی کوئی ایک دم سیدھا سا آنسر یہ سیدھا جواب نہیں ہے جی سو میں ایک capsule form میں بتاؤں کی ایسا کرو ایسا ہوتا تو میں بہت خوش ہوتی ہے تو میں نے ایک اس کو میں ایسے مانتی ہوں کیونکہ ان کو exposure کا ان کو کام کا موقع ملنا چاہیے اور کام کا موقع ملے گا تو اس کے اندر اتنی ارجہ بھر جاتی ہے اتنی شکتی آ جاتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہے لیکن ہے لیکن ہے یہ بہت ہی مشکل اور اس کو ویکتیگت طور پر ہی اس کو جو ویکتیگت طور پر ہے ہے وہ تو اس کو مطلب ہر کسی کو جیسے ایک ویکتیگت لڑائی لڑنے ہی پڑتی ہے جیون کو چلانے کے لیے سنگرش کا بھی راستہ اس کو راستہ چننا پڑتا ہے اب پوروش ہوتے ہیں تو اگر پوروش transfer transferable job میں ہوتے ہیں تو اس کی پتنی چلی جاتی ہے اس کی wife چلی جاتی ہے اس کے ساتھ لیکن ایک مہلا جج ہے اور اس کا اس اس کا husband ہے وہ 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 بھی اپنے job میں ہے تو اب وہ تو اس کے ساتھ جا نہیں سکتا ہے تو اب کیسے سامن جس بٹھا بٹھایا جائے تو ہلکی پھلکی مطلب ایک ان کو ایک سہارا دیا جا سکتا ہے پر اب یہ راستہ کیسے ہوگا اور کیسے اس کا آسان ہو جائے گا تو مطلب ایک جو جیس کے لئے تو پھر بھی کچھ راستہ نکل سکتا ہے صحیح بات ہم مہلاوں کے لئے کیسے نکلے گا یہ ہم سب لوگوں کو collective سوچ ساموہک سوچ سے کوئی راستہ اور ہر سے پوچھے کی کیا راستہ ہونا چاہیے سچ پوچھے تو مجھے بڑا سنکوچ ہو رہا ہے کہ اپنے اتنے سارے انبہوں کے باوجود بھی میں کوئی ایک سیدھا سا جواب نہیں دے رہی ہوں کی کیا آنسر ہوگا میری خود کی بیٹیاں نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ مطلب سوچنا پڑے گا کس کو بلکل بیلنس بنایا جا سکتا ہے جے آپ کے سامنے بھی اس طرح کے چنواتیں آئی ہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اپایا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مطلب کسی مین کو چینج کرنا ہے یا پھر مین کی تھنکنگ چینج کرنا ہے ہمیں ایسی سوچ رکھنے کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پرسن کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مینڈسیٹ چینج کرنا چاہیے کہ کسی بھی مطلب جو بھی ہے جب مین پروبلم میں ہے تو اس گھر کی وائف جو ہے اس کو اس کو ہندل کرنا چاہیے اگر مومن پروبلم میں ہے تو مین کو ہندل کرنا چاہیے تو اس کو ہندل کرنا چاہیے تو اس کو ہندل کرنا چاہیے اور دونوں کو بھی Yoga and all the practices جیسے Spirituality and all that وہ سب کے پاس ہونی چاہیے وہ ایسی سوچ ہونی چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کا طریقہ ہونا چاہیے سمجھک سنتولن بنانے کی چاہیے جیسے سجادہ Manohar what is your message for the younger generation the next generation who all wants to come in this field what i would tell them is don't give up don't get disappointed you have to excel in your work and ultimately you will succeed because what matters in the long run in the profession is the quality of your work and that really is what will get you to the right place at the right time and i was going to suggest for young lawyers those women who find it difficult to get work we don't have much of pro bono litigation firm many women in other countries take up in the beginning pro bono work they work with social organizations take up some of these causes and argue in court so this is a good option for women who find it difficult initially to get work i will call and all women and everyone who listens to this program i wish everyone a very happy women's day friends it is believed that the women who tries to be equal to men lacks ambition you don't need to be tried to equal you are already ahead you are formidable you are much superior don't ever wish and try to be equal to men women are everywhere be it life law literature games business politics everywhere because in indian culture in indian society is indian ethos women is a shakti shakti means the power means the energy energy man is merely a manifestation of that energy in our field one of the brilliant minds one of the most brilliant judges and few of the most graceful judges have been women judges it is similar so far as lady lawyers are concerned in my team also namely the team of law officers we have two lady ASGs and I can say with confidence of not being contradicted by anyone that they are far superior and they are doing far better than rest of us I once again wish everyone a very happy women's day and pray that this glorious journey continues with more and more and more women بلکل اور یہی سندیش سید ہم سبھی محلاؤں کے اندر بھی ہے کہ ہم پرشوں کے برابر نہیں بلکہ یا کہا جائے تو ہم ان کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے ہیں بلکہ ہماری ایک الگ جگہ ہے اور اس جگہ کو لے کر ہمیں گرب کرنے کا حساس ہونا چاہیے ہمیں گرب کرنا چاہیے بہت مشہور شیر ہے کہ دیکھو روشن ہوا جاتا ہے رستہ دیکھو کہ ایک عورت آ رہی ہے ایک عورت ہونے کا مطلب ہے بھوش کے لیے پرکاش ایک عورت ہونے کا مطلب ہے کہ ورطمان کی نیو کا مضبوط ہونا تو آج وشو محلہ دیویس کے اوسر پر آپ سبوں کو شوب کامنا ایک بار پھر سے اور گرب کیجئے کہ آپ محلہ ہیں اسی بہاو کے ساتھ آج انجلیگل میں اتنا ہی نمسکار موسیقی